اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں قعبہ تعمیر کیا تھا بلکہ بعض معارضی خین نے خود تورات کے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جس میں حضرت عساق علیہ السلام بھی داخل ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہ اپنے عبادتوں کے وقت میں قابحی کا رخ کیا کرتے تھے چنانچہ جو خیمہ یا عبادتگاہ وہ زمانے میں قائم کی گئی تھی اس میں رخ ہمیشہ وہاں کے لحاظ سے جنوب کی طرف رکھا جاتا تھا یعنی بیت اللہ کی طرف اور بعد میں جب بیت المقدس تعمیر ہوا تو بیت المقدس میں بھی لوگ عبادت کرتے وقت بیت المقدس کے اندر سے رخ اسی طرف کیا کرتے تھے یعنی قابحی کی طرف کیا کرتے تھے بہرحال قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو تورات کے عالم ہیں اور تورات کی تمام باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کو خوب پتا ہے کہ حق بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے کہ قابحی کو قبلہ بنایا جائے پھر آگے فرمایا کہ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جانتے بوجھتے حق بات سے اس لیے انحراف کر رہے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حسد ہو گیا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ عَتَيْتَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ عَيَتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ یعنی جنہوں کو کتاب دی گئی تھی یہ یہودی اور نصارہ اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وَمَا أَنتَ بِتَابِئِنْ قِبْلَتَهُمْ اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِئِنْ قِبْلَتَ بَعْضِ اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں یعنی یہودی عیسائیوں کے قبلے پر عمل نہیں کرتے اور عیسائی یہودیوں کے قبلے پر عمل نہیں کرتے کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور عیسائیوں کا قبلہ بیت اللہم تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنِ الْعِلْمِ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اِنَّكَ اِذَلَّ مِنِ الظَّالِمِينَ تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا یہ خطاب اگرچہ ظاہر میں نبی کریم سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہودیوں نصرانیوں کے خواہشات کا پیچھا کریں گے یا اس کے پیچھے چلیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس خطاب کے ذریعے در حقیقت دوسرے تمام انسانوں کو متنبع فرما رہا ہے کہ حقیقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے تمہارے اوپر واضح کر دی اس کے بعد اگر تم کسی قوم کی خواہشات کی پیروی میں اس حقیقت سے انحراف کرو گے تو تم ظالم کہلاؤ گے آگے پھر اشاد فرمایا کہ یعنی یقین جانو کہ ان میں سے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کعبے کے قبلہ ہونے کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جیسے کہ پیچھے گزرا ہے اور یہ معنی بھی ہیں کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر پچھلے انبیاء اکرام علیہم السلام کے صحیفوں میں دی جا چکی ہے لیکن دد کی بنا پر ان حقائق تسلیم نہیں کر رہے ہیں چنانچہ آگے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے کیونکہ اہل کتاب میں سے بھی بہت سے حضرات تو وہ تھے کہ چونکہ وہ نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان گئے تھے اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی نبی آخر الزمہ ہیں جن کی پیشنگوئی پچھلے صحیفوں میں کی گئی تھی اس لئے وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے لیکن ذکر یہاں دوسرے فریق کا ہو رہا ہے کہ اِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے پھر فرمایا کہ اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا آگے ارشاد فرمایا اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو یہ ترقیقت یہ جملہ اس لئے فرمایا گیا کہ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے ان پر حجت تو تمام ہو چکی اب مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ بنا رکھے ہیں اور تمہارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو لہذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑھنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامائے اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو چنانچہ فرمایا فستبق الخیرات ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرح وہ رخ کرتا ہے لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو فستبق الخیرات ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیک کاموں میں اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمعہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا ان اللہ علیہ کل شئین قدیر یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی تم اپنے کام میں لگ جاؤ اور نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہب بالوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا اور اس وقت ان سب کی ترکی تمام ہو جائے گی وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کو قابع کی طرف رکھ کرنے کے حکم کو زیادہ سریح لفظوں میں بیان فرمایا وَمِن خَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِطِ الْحَرَامِ اور تم جہاں سے بھی نکلو یعنی سفر کے لئے نکلو تو اپنا مو مسجد حرام کی طرف کرو یعنی نماز کے وقت مسجد حرام کا روح کرو وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے اور پھر دوبارہ دور آیا اس بات کو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے اور پھر تیسری بار قعبے کی طرف رکھ کرنے کا حکم کو پھر دور آیا وَمِن خَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا مو مسجد حرام کی طرف کرو وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوْحَكُمْ شَطْرَةٍ اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٍ تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں تین مرتبہ دھورایا ہے اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاقید جتلانی مقصود ہے دوسرے یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو بلکہ جب مقعہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شطر کا لفظ استعمال کیا یعنی سمت اس کا لفظ استعمال کر کے اس طرح بشارہ فرما دیا کہ قابے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان قابے کی سو فیصد سیدھ میں ہو بلکہ اگر سمت وہی ہے تو قابے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے صحیح سمت متعین کر لے ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے پھر آگے جو یہ فرمایا یعنی تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے اسی لئے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور مشرقین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مسلحت تھی وہ حاصل ہو گئی اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے قابے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گے البتہ فرمایا کہ یعنی البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے فلا تخشوہم تو لہذا ان سے مت درو ان کا کچھ خوف نہ رکھو وخشونی اوہ ہاں میرا خوف رکھو یعنی وہ کٹ حجت لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے ان کی زبانے کوئی نہیں روک سکتا لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے پھر فرمایا وَلِئُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو تو اس لئے یہ احکام ہمیشہ کے لئے تمہیں دے دئیے گئے ہیں کیونکہ ان کی جب تم پابندی کرو گے تو اللہ سبارک و تعالیٰ کا انعام تمہیں دیا جائے گا اور تم سیدے راستے کی ہدایت پا جاؤں گے